اب آپ کو بتاتے ہیں مسرط طالب کی گرفتاری ہوئی کیسے انڈیا ٹی وی کو ملی جانکاری کے مطابق کل دیر رات گریمنترالے سے راجعہ کو ایڈوائزری بھیجی گئی گریمنترالے نے راجعہ سرکار سے مسرط کی گرفتاری کی بانگ کی گریمنترالے نے کہا کہ مسرط کی نظر بندی پر یابت نہیں ہے مسرط کو اس کے گناہ کی ززا ملے گریمنترالے نے راجعہ سرکار سے بھی کہا تھا کہ مسرط کے خلاف دیش درو کا مقدمہ چلا آیا جائے مسرط کی گرفتاری کے باوجود اس معاملے میں اکرامہ کا روکھا بنا رہی ہے وپاکش جو کی خوش نہیں ہے کانگریس کا کہنا ہے مسرط پر دیش درو کا مقدمہ چلا آیا جائے مسرط طالم کو گرفتار کر لیا گیا لیکن دیویزن جب خوش نظر نہیں آتے اس کو بھی نظر بند کیا گیا ہے بات صاف ہے اتنے گمبیر اپراد کے باوجود بھی انہیں کیول نظر انداج کیا گیا ہے اور انہیں نیشنل سیکیورٹی ایٹ کے انتر کیوں گرفتار نہیں کیا گیا سنگین دھاراؤں کے تحت کیوں نہیں گرفتار کیا گیا تو کہتے ہیں بریانی بھی کھلا رہے ہیں اور کیا کھلائیں گے دیکھیں بات یہ ہے اب بریانی کھلا رہے ہیں یا مرگا کھلا رہے ہیں یا کورما کھلا رہے ہیں یہ تو جمہو کشمی سرکار بتائے گی لیکن ہم پر آروپ لگتا تھا کہ ہم نے کساب کو بریانی کھلا دی جبکہ کساب سب سے خطرناک جو انگ تھا جیل کا انڈا جیل اس کے اندر رکھا گیا تھا اور کوئی بریانی نہیں کھلائی گئی اب کیا مکہ منتری جی کیا کھلائیں گے اس کا مینیو کارڈ بھاچپا ریلیس کریں دیش درو کا مقدمہ ہونا چاہیے نشت طور پر ہونا چاہیے طور پر دیکھوڑی سنگھ کے سوال جائج ہیں ان کو لگتا ہے کہ مسئل طالب کے خلاف کڑی کو آ رہا ہونی چاہیے تو کانگرس بلے سرکار کی کاروائی سے خوشنا ہو لیکن پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ قانون نے اپنا کام کیا ہے اور آگے بھی قانون کے تحت کاروائی ہوگی شیر نگر میں الگاؤ وادی نیتاؤں دوارہ دیش ویرو دھی ریلی نکالنے کے بعد مسئل طالب کو آج گرفتار کر لیا گیا اس پر باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے ایمل سی فیدوس ٹاکس اب موجود ہیں فیدوس جی آخر کار مسئل طالب کو گرفتار کر لیا گیا دیکھئے میں نے کال بھی یہی کہا تھا کہ قانون اپنا کام کرے گی جب ایف آئی آر لوج کیا گیا تھا تو پروسس انیشیٹ کر دیا گیا تھا تو قانون نے اپنا کام کر لیا اگر ان کو لگا اس کو ارس کرنا ہے اس کو ارس کر لیا گیا جو ایف آئی آر لوج ہوئی ہے سیم سیکشن کے اندر انتر گیا ہے چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر جس میں جساید علشاء گیلانی کا نام بھی ہے ایک کی ہی گرفتاری ابھی تک ہوئی ہے باقیوں کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو پای دیکھئے میں وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے دو دنوں سے یہ قانون کی پرکیا ہے یہ ایک ایس ایچو کا کام ہے